اصماء الاشارت مولانا مبنیات کی بحث چل رہی ہے مبنیات صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا آٹھ ہیں بھئی ان آٹھ میں سے سب سے پہلی بحث کی ضمیر کی طویل بحث وہ ختم ہوئی آج دوسرے مبنیات میں سے جو دوسرا ہے یعنی اس میں اشارہ اس کی بحث ہے بھئی کہتے ہیں اصماء الاشارت اصماء اشارہ ما وزعہ 물어�شارم الیہی وہ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے مشارون الیہ وہ چیز جس کی جانب اشارہ کیا جائے اس کے لیے کیا وضع کیا گیا ہے اس میں اشارہ کو وضع کیا گیا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی کسی چیز کی جانب اشارہ کرنے کے لیے اس میں اشارہ کو وضع کیا گیا ہے اس کے ذریعے کسی چیز کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے وَحِیَ زَا لِلْمُذَكْرِ اور یہ زَا ہے اس میں اشارہ لِلْمُذَكْرِ کس کے لئے مذکر یعنی واحد مذکر کے لئے زَا اس میں اشارہ ہے آپ اکثر استعمال کرتے ہیں ہا زَا کیا استعمال کرتے ہیں یاد رکھو اس میں یہ زَا اس میں اشارہ ہے جیسے ابھی صاحبِ کافیہ بتلا رہے ہیں کہ زَا لِلْمُذَكْرِ زَا کس کے لئے ہے تو ہا زَا کے اندر یہ زَا اس میں اشارہ ہے اور یہ ہا تنبیح کے لئے ہے کسی کو متوجہ کرنے کے لئے سمجھ میں آیا بھئے تو ہا تنبیح کے لئے آگے صاحبِ کافیہ خود بھی بتلا دیں گے کہتے ہیں یہ زَا ہے اس میں اشارہ مذکر کے لئے وَلِمُسَنَّاهُ زَانِ وَزَيْنِ اور مذکر کے تثنیہ کے لئے حاضر امیر کس کو راجے ہے مذکر کو اور مذکر کے تثنیہ کے لئے زَانی ہے اور زَئِنِ ہے بھئے تثنیہ اگر وہ مرفو ہو تو زَانی استعمال کرتے ہیں منصوب یا مجرور ہو تو کونسے اس میں اشارہ استعمال کریں گے زَئِنِ سمجھ میں آیا عبارت میں ایسی جگہ اس میں اشارہ آیا کہ اس پر نصب آنا چاہیے محلن منصوب ہو تو زَئِنِ لائیں گے مجرور محل میں بھی آ جائے تو پھر بھی کیا لائیں گے زَئِنِ اور اگر کس مقام میں آئے جہاں پر رفع آتا ہے تو پھر کیا پڑھیں گے زَانی زَانی اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئے یہ تو مبنی ہے مبنی کی بحق چل رہی ہے اور مبنی تو وہ ہے جو حالت رفعی نصبی جری میں بدلتا نہیں آمیل کے آنے سے اور یہاں تو یہ اس میں اشارہ بدل رہا ہے حالت رفعی میں زَانی ہے تو نصبی جری میں کیا ہے زَئِنِ جیسے رَجُلَانِ اور رَجُلَيْنِ رَجُلَانِ حالت رفعی میں رَجُلَيْنِ حالت نصبی جری میں تو یہ تو آوامل کے آنے سے بدل رہا ہے بھئے اشکال سمجھ میں آیا حالانکہ یہ تو مبنی ہے مبنی تو بدلتا نہیں تو جواب یہ دیتے ہیں علماء نحو بھئی کہ یہ زانی اور زینی یہ جو بدلے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ حامل کی وجہ سے نہیں بدلے بلکہ ان کو وضع ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ حالت رفعی میں کیا استعمال کرنا ہے زانی حالت نصبی جری میں کیا کرنا ہے زینی تو زانی الگ وضع ہوا ہے اور زینی تثنیہ میں تو وہی رجولانی بدل جاتا ہے کس سے رجولینی سے سمجھ میں آیا وہی تثنیہ کا علف کس سے بدلتا ہے یا سے بدلتا ہے لیکن یہ جو اس میں اشارہ وغیرہ آئیں گے ان کے اندر یہ جو علف کے جگہ یا آتی ہے یہ وہ علف نہیں یا سے بدلا بلکہ یہ وضع ہی الگ ہے زانی الگ وضع زینی الگ وضع ہاں اب مرکو محل ہے تو وہاں پر کیا استعمال کیا جاتا ہے علف والا اور جو منصوب اور مجرور محل ہوتا ہے وہاں کیا زینی استعمال ہوتا ہے جواب سمجھ میں آیا بھئی وللمعنسی اور معنس کے لئے بھئی کہتے ہیں للمعنسی تا وزی وطی وطی وزہ وطی ہی وزہی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو اس میں واحد محلنس کے لئے کئی اس میں اشارہ ہیں تا بھی ہے زی بھی ہے تی بھی ہے تی بھی ہے تی بھی ہے زی بھی ہے تی ہی بھی ہے اور زی ہی بھی ہے بھئی تو آپ جو اکثر استعمال کرتے ہیں محلنس کے لئے وہ کیا استعمال کرتے ہیں ہاں زی ہی تو یہ زی ہی ہے سمجھ میں آیا بھئی اس پر ہاں کونسی داخل ہوئی ہے تنبیہ کی ولی مصنہو ایلی مصنن المعنسی ہاں زمیر کس کو راجے اور محلنس کے تصنیہ کے لئے تانی و تینی کیا استعمال ہوتے ہیں تانی و تینی تانی کونسی حالت میں حالتیں رفعی میں اور تینی حالتیں نسبی اور جری میں اس پہ پھر وہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو حالتیں نسبی جری میں بدل رہا ہے عامل کی وجہ سے تو جواب یہ کہ عامل کی وجہ سے نہیں بدل رہا بلکہ ان کی وضع ہی الگ الگ ہے اسی طرح ہے اور وہ کہتے ہیں یہ جو ان کی مشابہت آگئی ہے تصنیہ کے ساتھ یہ تفاقن ہو گئی ہے کیا ہو گئی جیسے تصنیہ میں حالتیں رفعی میں علف آتا ہے نسبی جری میں یا تو اس میں بھی حالت رفعی میں علف والا لاتے ہیں اور نسبی جری میں تو یہ جو اس کے ساتھ اس کی مشابہت آئی ہے یہ تفاقن آئی ہے وَلِجَمْعِهِمَا اور جمع مذکر اور جمع مونس دونوں کے لئے اولائی کیا ہے اولا ہے بھئی اولا مدن وقترن مدن مستر ہے حال بن رہا ہے مولانا اور مستر آپ نے پڑھا ہے کبھی اس میں فائل کے معنی میں بھی آتا ہے اور کبھی اس میں مفہول کے معنی میں بھی آتا ہے تو یہاں اس میں مفہول کے معنی میں لیں گے اَيْمَمْدُودًا وَمَقْصُورًا مدن وقترن اَيْمَمْدُودًا وَمَقْصُورًا اور اولا ان دونوں کی جمع کے لئے ہے مذکر کی جمع کے لئے بھی اور مونس کی جمع کے لئے بھی اس حال میں کہ یہ ممدود بھی ہے اور مقصور بھی ہے یعنی مد کے ساتھ بھی ہے اور علیف مقصورہ کے ساتھ بھی ہے کس کے ساتھ ہے بھئی یہ علیف کے بعد حمزہ آئے تو یہ مد ہے یہ کیا ہوتا ہے مد بھئی اس کو لمبا کرتے ہیں خوب کھینجتے ہیں علیف کے بعد حمزہ آئے اور اگر آخر میں علیف مقصورہ آئے تو اس کو بھی لمبا کرتے ہیں لیکن اتنا لمبا نہیں وہ علیف جتنا تو ات اولا کو یہ ممدود بھی آیا ہے مقصور بھی اولا یہ کونسا ہے جو عبارت میں ذکر ہے یہ ممدود ہے مد کے ساتھ ہے اور قص مقصور کے سرہ ہوگا اولا حمزہ نہیں ہوگی آخر میں سمجھ میں آیا اولا لکھتے کہتے ہیں علیف واؤ لام یا اور اوپر کھڑی زبر آ جائے گا یا پر بھئی اولا سورت سمجھ میں آئے بھئی تو یہ واؤ درمیان میں آ رہا ہے لیکن اس کو پڑھنا نہیں اولا میں بھی نہیں پڑھنا اور ممدود میں بھی نہیں پڑھنا اور مقصور میں بھی نہیں پڑھنا بھئی جب یہ پڑھتے نہیں ہیں تو اس کو لکھا کیوں جاتا ہے یا سراز ہوتا ہے جواب اس کا یہ ہے بھئی کہ اگر واؤ نہ لکھیں آپ ذرا اولا لکھیں علیف لام یا اور یا پر کیا آ جائے گا کھڑی زبر تو ایلا اگر اس کا التباس لازم آتا ہے ایلا کے ساتھ کس کے ساتھ ہے ایلا کے ساتھ التباس لازم آتا ہے پتہ ہی نہیں چلے گا یہ اولا لکھا ہے اس میں اشارہ ہے یا ایلا حرف جر ہے تو لہذا فرق کرنے کے لئے کیا لکھتے ہیں واؤ درمیان میں لکھتے ہیں اولا اور جب ایک میں لکھ دیا تو دوسرے میں بھی کیا کر دیتے ہیں واؤ لکھتے ہیں تاکہ سارے ایک جیسے ہو جائیں سورت سمجھ میں آئی بھئی وَيَلْحَقُهَا حَرْفُ تَنْبِيهِ اور اس کے ساتھ حرفِ تَنْبِيهِ بھی لا مل جاتا ہے کس کے ساتھ بھئی اس میں بھئی حرفِ تَنْبِيهِ آپ نے پڑھا ہے نہیں ہاں دا یہ حرفِ تَنْبِيهِ ہاں مل گئی ہاں زیہی اس کے ساتھ کیا مل گئی ہاں یہ کیا ہے حرفِ تَنْبِيهِ جس کے ساتھ حرفِ تَنْبِيهِ بھی مل جاتا ہے وَيَدْتَوْسِلُ بِهَا حَرْفُ الْخِطَابِ اور جڑتا ہے اس میں اشارہ کے ساتھ بھئی حرفِ اشارہ کے ساتھ جڑتا ہے حرفِ خطابی حرف خطاب بھی جڑ جائے کرتا ہے اسمہ اشارہ کے ساتھ بھئی دیکھو اسمہ اشارہ ذا کا ذا لکا آپ استعمال کرتے ہیں یا نہیں تو یہ ذا کا کے اندر جو کاف آ رہا ہے یہ کاف حرفیا خطابیا کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے کاف حرفیا خطابیا کہلاتا ہے اسی طرح کس میں ذا لکا میں اسی طرح ذا کا کے اندر وغیرہ بھئی ان کے ساتھ جو کاف ملتا ہے کون سا ہے کاف حرفیا یہ زمین نہیں ہے یاد رکھنا بھئی یہ کس لئے جوڑتا ہے ساتھ بھئی یہ صرف یہ بتلاتا ہے کہ مخاطب آپ کا مفرد ہے تثنیہ ہے یا جمع ہے یا مذکر ہے یا محنس ہے دیکھو وہ دور زید کھڑا ہے میرے پاس آت میں سے ایک کھڑا تھا میں اب اس کو زید دکھا رہا ہوں میں اسے کیا کہوں گا زاکا زیدن یا ذالکا زیدن کیا ترجمہ کریں گے وہ زید ہے کیا ترجمہ کریں گے وہ زید ہے اب ذالکا کے ساتھ یہ جو کاف حرفیا خطابیا میں نے جوڑا اس کاف نے بتلا دیا کہ یہ اشارہ میں کس کو کر کے بتلا رہا ہوں مفرد کوئی ایک شخص ہے اور وہ مذکر ہے یا محنس ہے مذکر ہے تو اس کاف حرفیا خطابیا نے کیا بتلایا کہ میرا مخاطب کیا ہے واحد مذکر ہے اس کو میں نے اشارہ کر کے زید کے بارے میں بتلایا اب میرے سامنے آپ میں سے دو تھے ان کو میں اشارہ کر کے زید کے بارے میں بتلا رہا ہوں تو اب میں کیا کہوں گا ذالکو ما زیدن ذالکو ما زیدن تو دیکھا پہلے ذالکا مفرولی صورت لائے تھے اب ذالکو ما کونسی صورت لائے تصنیہ ترجمہ کریں ذالکو ما زیدن ترجمہ وہی ہوگا وہ زید ہے وہ یہ کما نے صرف کیا بتلایا میرے مخاطب کتنے ہیں دو ہیں دو کو میں نے اشارہ کر کے زید کے بارے میں بتلایا کہ وہ زید ہے تو یہ حرف کیا ہے مولانا جمع کے لئے کیا کہوں گا آت میں سے کئی افراد میرے سامنے ہیں میں ان کو زید کی دکھلا رہا ہوں کیا کہوں گا ذالکو ما زیدن ترجمہ کیا ہوگا وہ زید ہے ترجمہ وہی رہے گا البتہ اس کا حرف خطاب نے کیا بتلا جیا کہ میرا مخاطب یا مفرد ہے یا تصنیہ ہے یا جمع ہے بھئی اگر مؤنس ہو پھر میں کیا کہوں گا میرے سامنے مؤنس ہے کوئی اور اس کو میں زید کی اشارے سے بتلا رہا ہوں میں کیا کہوں گا ذالکو ما زیدن ترجمہ کیا ہوگا ترجمہ وہی وہ زید ہے اگر دو ہوئیں تو پھر میں کیا کہوں گا ذالکو ما زیدن ترجمہ پھر بھی وہی وہ زید ہے اگر جمع ہوئیں تو میں کیا کہوں گا ذالکو نا زیدن ترجمہ کیا ہوگا وہ زید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو یہ کاف حرفیاں کتابیاں ہے یہ صرف یہ بتلاتا ہے کہ مخاطب مذکر ہے یا مونت ہے مفرد ہے یا تثنیہ ہے یا جامع ہے تو اس کا کوئی ہم نے ترجمہ کیا اس کا کوئی ترجمہ نہیں کیا معلوم ہوا یہ حرف ہے نیز حرف ہونے کی دلیل اور کیا ہے ایک تو یہ کہ اس کا ترجمہ نہیں ہوتا دوسری دلیل یہ مانانا کہ اس کی جگہ اس میں ظاہر نہیں آ سکتا اگر یہ ضمیر ہوتی تو ضمیر کی جگہ تو اس میں ظاہر ہمیشہ آ سکتا ہے میں نے کہا زارب تُو کس نے پٹائی کی میں نے پٹائی کی زارب تُو کا کیا مانا میں نے پٹائی کی اب یہ طوبون ضمیر فائل ہے اس کی جگہ میں اس میں ظاہر لا سکتا ہوں یا نہیں لا سکتا زاربہ زیدن کس نے پٹائی کی دیکھا یا میں نے کہا زارب تُو کا میں نے آج کی پٹائی کی اب کار کی جگہ میں کیا لا سکتا ہوں اس میں ظاہر لا سکتا ہوں زارہ بطول زیدان لا سکتا ہوں یا نہیں تو زمین کی جگہ تو ہمیشہ اس میں ظاہر آ سکتا ہے لیکن اس کی جگہ اس میں ظاہر نہیں آ سکتا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کیا ہے حرث ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ کتنے ہو گئے حروف بھئی تو کہتے ہیں پہلے دیکھیں وَيَدْتَوْسِلُ بِهَا حَرْفُ الْخِطَابِ اور عطمہ اشارہ کے ساتھ مل جائے کرتا ہے پانچ ہوئے کتنے ہوئے پانچ مذکر کے لیے کام تثنیہ کے لیے کمہ جمع کے لیے کمہ اور واحد محنت کے لیے کئی اور تثنیہ کے لیے وہی جو پہلے کمہ آیا تھا تثنیہ محنت کے لیے بھی وہی کمہ مستعمل ہے اور جمع کے لیے کنہ تو کل کتنے ہو گئے پانچ کیونکہ تثنیہ والا مشترک ہے اسی طرح بھئی تثنیہ اشارہ بھی کتنے نوہ کے ہوئے کتنی اقسام کے ہوئے وہ بھی پانچ اقسام کے ہوئے اس لیے کہ ایک کس کے لیے ہے واحد مذکر کے لیے ایک تثنیہ مذکر کے لیے ایک جمع مذکر کے لیے ایک واحد محنت کے لیے اور ایک جمع محنت لیکن تثنیہ محنت کے لیے اور ایک کیا ہے جمع لیکن جمع مولنس اور جمع مذکر کے لئے تو مشترک ہے ابھی بتایا صاحبِ کافیانے کہ دونوں کے لئے کیا آتا ہے اولائی اور اولائی اور اولائی کا آیا کرتا ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی تو جمع مشترک ہوئی تو کتنے انوار کے ہوئے یہ بھی اتو اسمائی شارعہ بھی پانچ انوار کے اور حرفِ خطاب بھی کتنے ہو گئے پانچ اور ہر ایک کے ساتھ ان میں سے جو بھی نو ہے اس کے ساتھ حرفِ خطاب مل سکتا ہے تو یہ پانچ انوار قسمائی شارعہ ہیں اور ہر ایک کے ساتھ پانچ قسم کے حرفِ خطاب آتاکتے ہیں تو کل کتنے ہو گئے پچیس ہو گئے کتنے ہو گئے پانچ ضربے پانچ کتنے ہو گئے پچیس کتنے بن جائیں گے کہتے ہیں وَهِیَ خَمْسَتُن فِ خَمْسَتِن اور یہ حرفِ خطاب جو ہیں پانچ ہیں فِ خَمْسَتِن پانچ میں یہ ایسے پانچ ہوئے جو ضرب دیئے گئے ہیں کس کے اندر پانچ میں کون سے پانچ بَهِ وَهِیَ خَمْسَتُن یہ پانچ ہوئے یہ کون سے حرفِ خطاب میں نے بتلایا تھا کتنے ہوئے پانچ اور ضرب دیئے گئے ہیں کتنے کے اندر پانچ میں کیوں پانچ میں کیوں کیوں کیونکہ اسمائی شارعہ بھی کتنی انواہ پر ہیں پانچ انواہ پر اور ہر ایک کے ساتھ یہ پانچوں کس میں آ سکتی ہیں تو کل کتنے ہو گئے پانچ تو یہی بات کر رہے ہیں تو یہ پانچ ضربے پانچ ہوئے یہ ایسے پانچ ہوئے مضروب بَتِن فِ خَمْسَتِن جو ضرب دیئے گئے ہیں پانچ کے اندر فَيَقُونُ خَمْسَتَوْوَعِ شِرِيْنَا تو مجموعہ کیا ہوا حاصل کیا ہوا پچیس بھئی تو پچیس سرہ پر بن گیا بھئی وہیع اور وہ یہ ہے مالا پچیس زاکا الٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٞ سے لے کر ظاکُن�ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ۰ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ HKُن �ٰٰٰٰٰ희 تھا fountain ten زاکنہ تک بھئی دیکھا زاکا زاکمہ زاکم زاکی زاکمہ زاکنہ اسی طرح وَزَانِكَ إِلَى زَانِكُنَّا زانِكَ سے لے کر زانِكُنَّا تک کہتے زانِكَ زَانِكُمَا زانِكُم زَانِكِ زانِكُمہ زَانِكُنَّا وَقَزَالِكَ بَوَاقِ اور اسی طرح باقی ہیں کہتے ہیں صاحب کافیہ فرما رہے ہیں دو کہ تو میں نے مثال ذکر کر دی اور باقی کو آپ اسی پر کیا کر لیں قیاد کر لیں وہ بھی اسی طرح ہے بھئی وَيُقَالُ ذَا لِلْقَرِيبِ وَذَالِكَ لِلْبَعِيدِ وَزَاکَ لِلْمُتَوَسِّتِ اور زا اس میں اشارہ کس کے لیے ہے تو بولا جاتا ہے زا قریب کے لیے وَذَالِكَ لِلْبَعِيدِ اور زا اس میں اشارہ بعید کے لیے وَزَاکَ لِلْمُتَوَسِّتِ اور زا کا اس میں اشارہ متوسط کے لیے بھئی کوئی شئیس قریب ہو مذکر ہو واحد اس کے لیے کیا استعمال کریں گے زا کوئی متوسط درجے پر ہو اس کے لیے زا کا کیا کہیں گے اور جو بعید ہو اس کے لیے کیا استعمال کریں گے زالِكَ دیکھا عربی کے اندر کوئی ایک حرف بھی بیکار نہیں زا کے اندر سب سے کم حروف ہیں یہ قریب کے لیے ہے زا کا کے اندر حروف بڑھ گئے ایک علف بڑھ گیا ایک کاف بڑھ گیا پہلے زا میں کتنے تھے دو وہ قریب کے لیے زا کا کے اندر کتنے حروف تین تو یہ متوسط کے لیے اور زالِكَ کے اندر کتنے حروف چار بھئی زال علف لانکا زالِكَ تو یہ بعید کے لیے ہے بھئی دیکھا ملحب بڑھتے گئے تو کیا ہوا مانمی اس میں مطابق ہوا وَتِلْكَ وَزَانْنِكَ وَتَانْنِكَ مُشَدَّدَتَيْنِ اور تِلْكَ اور زانِنِكَ اور تانِنِكَ یہ نون مشددد ہے اس مشدددہ تینی اس حال میں کہ یہ دونوں کیا ہیں مشددد ہیں یعنی ان میں نون مشددد ہے وَأُلَالِكَ اور اسی طرح اُلَالِكَ یہ چاروں جو ہیں مِسْلُ زَالِكَ یہ کس کے مثل ہیں زالِكَ کے مثل ہیں یہ خبر ہے بھئی زالِكَ کے مثل ہیں یعنی جیسے زالِكَ بُوَسْتَا فائدہ دیتا ہے بعید کیلئے آتا ہے یہ چاروں بھی کس لئے آیا کرتے ہیں بعید کیلئے آتے ہیں وَأَمَّا سَمَّ وَهُنَا وَهَنَّا فَلِلْمَكَانِ خاص فَتَن اور باقی سم سمہ جو ہے بھئی سمہ یاد رکھو ایک سمہ ہے سمہ تو حرفِ عطف ہے سمہ اس میں اشارہ ہے کیا ہے اور اسی طرح ہونا یہ بھی کیا ہے اس میں اشارہ ہے وَهَنَّا وَهِنَّا دو طرح پڑھ سکتے ہیں اس کو یہ بھی کیا ہے اس میں اشارہ ہے کہتے ہیں یہ تین جو ہیں فَلِلْمَكَانِ خاص فَتَن یہ مکان کے لئے آئیں گے خاص طور پر کسی مکان کی طرف اشارہ کرنے کے لئے آئیں گے زمانے یا زمانے یا مانہ کی طرف اشارہ کرنے کے لئے نہیں آئیں گے کس کی جانب اشارہ کرنے کے لئے آئیں گے مکان کی طرف اشارہ کرنے کے لئے آئیں گے بھئی مثلا میں کہنا چاہتا ہوں وہ بات آپ کو یاد ہے جو میں نے ایک ہفتہ پہلے بتائی تھی میں نے کیا کہا وہ بات کیا کہا اشارہ کیا اس کے لیے کیا آپ میں سامہ ہونا اور ہنہ کو لا سکتا ہوں کہتے ہیں بھئی ان کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے کس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مکان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے اور یہ جو آپ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ تو کیا ہے مانا ہے کیا ہے مانا ہے وہ بات کیا تھی بھئی مانا تھا نا اس مانا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے ہاں اگر استعمال کر لیں کر سکتے ہیں یعنی کہ کر نہیں سکتے لیکن حقیقتاً یہ وضع ہے مکان کے لیے اور زمانے یا مانا کے لیے استعمال ہو جائیں تو یہ مجازی ہوں گے مجاز کے طریقے پر ہوں گے کس طریقے پر؟ مجاز کے طریقے پر یعنی تو اس معنی موضوع لہو نہ رہا وہ ان کا بلکہ معنی غیر موضوع لہو ہوا جی تو یہ سارے سماہنا اور حنہ اور حنہ یہ مکان کے لیے خاص طور پر الموصول تیسرا مبنیات میں سے اس میں موصول ہے اس میں موصول کسے کہتے ہیں مَا لَا يَتِم مُجُزْعَن إِلَّا بِصِلَةٍ وَعَائِدٍ یاد رکھو یہ جو اس میں موصول ہے اس نے کلام کے اندر کبھی فاعل بننا ہے کبھی مفہول بننا ہے کبھی مضاخن علے بننا ہے کبھی خبر بننا ہے کبھی مبتدہ بننا ہے وغیرہ یعنی کلام کا جز بنے گا کیا بنے گا یا مقرآ بنے گا یا خبر بنے گا یا فاعل بنے گا یا مفہول بنے گا لیکن کہتے ہیں یہ کبھی بھی کلام کا جز نہیں بن سکتا جب تک اس کے ساتھ اس کا صلحہ نہ ملے جب اس کے ساتھ صلحہ ملے گا تو اب یہ کیا بن سکتا ہے فاعل بھی بن سکتا ہے اب مفہول بھی بن سکتا ہے مبتدہ بھی بن سکتا ہے خبر بھی بن سکتا ہے لیکن صلح کے بغیر نہیں بھئی یہ صورت سمجھ میں آگئی بھئی اور موصول کا صلح کیا ہوا کرتا ہے ہمیشہ جملہ موصول کا صلح ہمیشہ کیا آتا ہے بھئی دراصل اس میں موصول کے اندر ابحام ہوتا ہے وہ جو وہ جو کے کیا وہ جو کے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے مبہم ہے اور اس کے لئے ابحام کو دور کرنے کے لئے کوئی اور لفظ چاہیے لیکن مفرد کے ساتھ اس میں اتنا ابحام ہے کہ مفرد کے ساتھ اس کا ابحام دور ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے ابحام کو دور کرنے کے لئے پورا جملہ چاہیے ہوتا ہے پورا جملہ اس لئے اس کا صلح ہمیشہ کیا آئے گا جملہ آئے گا سمجھ میں آیا بھئی تو مثلا میں نے کہا جا اللہ دی آیا وہ جو کے آیا وہ جو کے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو نہیں آگے صلح آئے تو پھر جا اللہ دی زاربہ کا آیا وہ جو اس نے کہ آپ کی پٹھائی کی اب بات پوری ہو گئی تو اس کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے صلح اور صلح ہمیشہ کیا ہوا کرتا ہے ہوگا جملہ ہوگا اور جملہ تو مستقل ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں زاربہ کا جو میں نے صلح بنایا یہ تو پورا جملہ ہے زاربہ کا اس نے آپ کی پٹھائی کی لیکن میں اس کو کیا بنانا چاہتا ہوں موصول کا صلح تو جب جملہ مستقل ہے کسی جوڑنے کا محتاج نہیں لیکن آپ اس کو جوڑ کر موصول کا صلح بنائیں تو پھر درمیان میں ربط ضروری ہے کیا ضروری ہے ربط ضروری ہے اور جملے کو جس چیز سے بھی جوڑا جائے ربط چاہیے اور وہ ربط آئید کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے آئید کہلاتا ہے پھر وہ آئید کئی قسم پر آ سکتا ہے علیہ السلام کی صورت میں بھی آ سکتا ہے اور ضمیر وغیرہ کی صورت میں بھی آ سکتا ہے یا اسی ایک اسم کا دوبارہ اس میں اعادہ کر دیا جائے وہ بھی آئید بن سکتا ہے لیکن یہ جو صلح ہے اس کے اندر آئید ہمیشہ ضمیر ہی آئے گی کوئی اور صورت آئید کی یہاں لانا جائز نہیں صورت سمجھ نہیں آئی تو دیکھو جا اللہ زی زاربہ کا زاربہ کا کیا ہے محصول کا صلح اور صلح کو محصول سے جوڑنے کے لئے کیا چاہیے آئید اور آئید ہمیشہ کیا ہوگی صلح میں ضمیر ہوگی کوئی اور قسم کسی اور قسم کا آئید نہیں آ سکتا تو زاربہ کے اندر کون سی ضمیر ہے بھئی جو لوٹے اللہ زی کو زاربہ کے اندر ہوا ضمیر کون سی ضمیر زیادہ رکھو مرجع ہمیشہ غائب کی ضمیر کا ہوا کرتا ہے مخاطب اور متقلم کی ضمیر کا مرجع نہیں ہوا کرتا تو زاربہ کا اس کے اندر ایک ہی زاربہ کے اندر ہوا ضمیر آگے کاف تو مخاطب کی ضمیر ہے وہ تو لوٹ نہیں سکتی صورت سمجھ میں آئی بھائی جی تو بتلائیے مالنہ اس میں محصول بغیر سلے اور آئید کے جملے کا جز بن سکتا ہے جملے کا جز اس کو فائل بناو تو بھی اس کے لئے کیا چاہیے سلہ اور آئید چاہیے اور اس کو مفتدہ بناو تو بھی اس کے لئے کیا چاہیے سلہ اور آئید چاہیے اس کو فائل بناو تو بھی کیا چاہیے سلہ اور آئید اس کو خبر بناو تو بھی کیا چاہیے یہی بات کر رہے ہیں صاحب کافیہ کہ الموصول مالایت مجز ان موصول وہ ہے جو پورا نہیں ہوتا جز ہونے کی طور پر جز ہونے کی حیثیت سے جز ہونے کی حیثیت سے وہ پورا یعنی پورا جز نہیں بنتا اللہ بسلط وعائدن مگر سلط کے ساتھ اور آن کے ساتھ وصلط جملت خبریت اور اس کا سلط کیا ہوگا جملہ خبریہ ہوگا ہمیشہ والعائد زمیر لہو اور عائد اس کی زمیر ہوگی عائد کیا ہوگی زمیر ہوگی اسی اس میں موصول کی یعنی اسی کی طرف جو لوٹے گی اس میں موصول کی طرف عائد کے آنے کی کئی صورتیں تھی صاحب کاکی نے بتلایا اس کے اندر عائد کیا آئے گی ہمیشہ زمیر آئے گی جو اس میں موصول کو لوٹے گی وصلط الالف واللام اسم فائل او با قول بھئے آپ نے یہ پڑھا یا نہیں کہ اس میں فائل اسم مخول پر جو علف لام داخل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بھئے کہ کافیہ کے شروع میں میں نے بحث لکھوائی تھی علف لام کی قسمیں میں نے بتلایا تھا کہ علف لام دو قسم پر ہے ایک علف لام اسمی ہے ایک علف لام حرفی ہے علف لام اسمی وہ ہے جو اسم فائل اور اسم مخول پر داخل ہوتا ہے یہ دراصل اسم موصول ہے جو کس کی صورت میں آیا ہے اسی لئے اس کو اسمی کہتے ہیں اس میں محصول اس کے علاوہ باقی الفاظ پر جو الف لام آتا ہے وہ کیا ہے اور وہ تاریخ کا فائدہ دیا کرتا ہے سمجھ میں آیا بھائی تو اس میں فائل اور اس میں مقھول جو الف لام آئے وہ کیا ہے اس میں محصول ہے اور اس میں محصول کا صلح کیا ہوا کرتا ہے جملہ لیکن ان کا صلح وہی اس میں فائل یا وہی اس میں مقھول ہوگا میں نے کہا الف لام کیا ہے اس میں محصول اور زارب کیا ہے اس کا صلح الف لام کیا ہے اس میں محصول اور مضروب کیا ہے اس کا صلح اس پہ فوراً اشکال ہوتا ہے کہ ابھی اے صاحب کافی آپ نے بتلایا تھا کہ اس میں محصول کا صلح ہمیشہ کیا آئے گا جملہ آئے گا اور یہاں تو صلح کیا رہا ہے مفرد آ رہا ہے زاربن جملہ ہے یا مفرد ہے زاربن پٹائی کرنے والا کوئی بات سمجھ میں آئی آپ کو پوری کیا کیا اس نے بھئی کوئی بات ہی نہیں پوری المضروب الف لام اس میں محصول اور مضروب کیا ہے صلح پٹائی کیا گیا وہ جس کی پٹائی ہوئی بھئی کوئی بانہ سمجھ میں آیا وہ جس کی پٹائی ہوئی بھئی اس کو کیا ہوا بات ہی پوری نہیں ہے تو یہ تو صلح مفرد ہے جملہ ہی نہیں ہے اور آپ نے تو کیا کہا تھا اس میں محصول کا صلح ہمیشہ کیا ہوگا جملہ ہوگا تو جواب اس کا یہ محلانہ کہ یہ اس میں یہ اس میں محصول کس کی صورت میں آیا ہے الف لام کس کی صورت میں آیا ہے الف لام کی صورت میں آیا ہے تو چونکہ اس کی صورت الف لام جیسی ہو گئی اور الف لام تو کس پر داخل ہوا کرتا ہے جملے پر داخل ہوتا ہے یا مفرد پر داخل ہوتا ہے ہمیشہ مفرد پر داخل ہوتا ہے تو چونکہ یہ الف لام کی شکل میں آیا اور علیہ السلام تو داخل ہوتا ہے کس پر مفرد پر لہٰذا اس اسم موصول کے سلے کو بھی ہم نے مفرد والی شکل دے دی اذارب دراصل کیا تھا اللہی یغرب اور المظروب کیا تھا اصل میں اللہی یغرب تو اذارب اصل میں تھا اللہی یغرب پھر اللہی کو ہم نے کس کی صورت دے دی علیہ السلام جب علیہ السلام کی صورت دے دی تو اذارب بنایا تو کیا بن گیا اذارب تو اذارب کا کیا معنی ہے اللہی یغرب اور اسی طرح تھا اللہی یغرب تو اللہی تو کیا بنا لیا کونسی صورت دے اور اذارب کیا رہا ہے یغرب اور یغرب تو ہے جملہ اور اذارب تو جملے پر داخل نہیں تو اذارب بھی ہے کونسی صورت دے دی تو فیل معروف میں فائل کی شکل دے دیتے ہیں اور فیل مجھول میں اس میں مفہول کی شکل دے دیتے ہیں تو یہ کیا بن گیا المظروب صورت سمجھ میں آگئی تو یہی بات کر رہے ہیں وَصِلَةُ الْعَلِفِ وَاللَّامِ اسمُ فَاعِلٍ اَو فَاعِلٍ اَو مَفْحُولٍ اور الْعَلِفْ لَامِ کا صِلَہ وہ اس میں فائل ہوگا یا اس میں مفہول ہوگا وَحِیَ الْلَّذِ بھئی یہ ہیں کون کون سے صاحبِ کافیہ وہ گنوار ہیں اسماءِ موصولہ وَحِیَ الْلَّذِ یہ الْلَّذِ ہے یہ کس کے لئے آئے گا مذکر واحد مذکر کے لئے وَالَّتِ وَحِیَ الْلَّذِ پڑھنا ہے مالا اس کو وَحِیَ الْلَّذِ نہ پڑھنا بھئی سمجھ میں آیا اس لئے کہ الْلَّذِ سے کیا مراد ہے لفظِ الْلَّذِ کیا مراد ہے تو وہ جو الْلَّذِ عبارتوں میں آتا ہے اس کا نام ہی الْلَّذِ رکھ دیا کیا نام رکھ دیا اور جب نام رکھ دیا تو اس کا جو الْلَفْ لَمْ ہے وہ قطعی بن گیا کیا بن گیا قطعی بن گیا اب اس میں کوئی تبدیلی ہے وَفْلی نہ رہا یہ گرے گانی درمیان ہے عبارت میں سورت سمجھ میں آئی تو کیا پڑھیں گے وَحِیَ باقی سمجھ میں آئی کیا نہیں آئی بھئی پہلے تو اگر اس میں موصول یہاں دیکھو نام بنایا نا آپ ذرا اس کا ترجمہ کرو وَحِیَ الْلَّذِ ترجمہ کرو اور وہ الْلَّذِ ہے بھئی آپ الْلَّذِ کا ترجمہ کیوں نہیں کر رہے کیونکہ اگر یہ معلوم ہوا اس کا نام ہم نے رکھ دیا یہ بطور نام کی استعمال ہو رہا ہے اور نام کا ترجمہ کرتے ہیں میں نے کہا وہ زہد ہے زہد ہے کوئی میں نے ترجمہ کیا بھئی یا فلان جو بھی ہے وہ عبداللہ ہے کوئی ترجمہ نہیں کیا جاتا سورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہ نام ہے اور جب نام بنا تو یہ حمزہ وصلی نہ رہا قطعی بن گیا تو لہٰذا اس کو آپ پڑھیں گے بھئی گرائیں گے نہیں وَحِیَ الْلَّذِ اور یہ الْلَّذِ ہے واحد مذکر کے لئے وَالَّتِ اور الْلَّذِ واحد مونت کے لئے وَالَّذَانِ وَالَّتَانِ اور تثنیہ مذکر کے لئے کیا ہے اللہ زانی اور تثنیہ مونت کے لئے کیا ہے اللہ تانی ہے بِلْالِفِ وَالْيَائِ علف اور یا کے ساتھ یعنی حالت رفعی میں آئے تو اللہ زانی اللہ تانی کہنا ہے اور حالت نسبی جری میں آئے تو کیا کہنا ہے اللہ زینی اللہ تینی سورت سمجھ میں آئی اللہ تینی کہیں گے پھر اس سے وہ اشکال ہوتا ہے یہ تو حالت رفی نصبی جری میں بدل رہے ہیں عامل سے تو جواب میں نے کیا بتلایا ہے کہ عامل کی وجہ سے نہیں بدل رہے بلکہ ان کی وضعی ایسے ہے حالت رفی کے لئے وضعی اللہ زانی ہے نصبی جری کے لئے وضعی اللہ زینی ہے حالت رفی کے لئے وضعی اللہ تینی ہے اور نصبی جری کے لئے وضعی اللہ زینی ہے پھر مالا ایک اور بات کوئی بھی غور کریں اللہزانی میں آپ دیکھ رہے ہیں دو لام لکھے گئے ہیں دو لام لکھے ہیں میں بھئی آگے اس کی تصنیہ اس کو حالت رفید جری میں لے جاؤ کیا آئے گا اللہزینی اور آگے ایک ہے اللہزینہ تو بھئی اعراب نہ لگے ہوں تو کسی کو پتا چلے گا کہ یہ اللہزینی ہے یا اللہزینہ ہے پتا نہیں چلے گا لہذا فرق کرنے کے لئے تصنیہ والی صورت میں دو لام لکھتے ہیں اور جمع والی صورت میں ایک لام لکھتے ہیں اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں اللہزانی میں کتنے لام ہیں دو لام ہیں تو آپ اللہزینی بھی لکھا ہو تو یہ دو لام بتلا دے گا کہ یہ تصنیہ ہے جمع اور اللہزینہ جب لکھا ہو تو یہ ایک لام اس کا بتلا دے گا یہ جمع ہے تصنیہ نہیں والعلا اور اسی طرح علا ہے بھئی علا یہ بھی اسی طرح ہے بھئی اس میں بھی وہ اس لئے لکھا کہ اس کا کس سے فرق آ جائے اللہ سے فرق آ جائے واللزینہ اور جمع کے لئے واللزینہ ہے والانا علا بھی ہے اور واللزینہ واللائی 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 یا کچھ ساکن بھی پڑھیں گے واللائی یا پر تسرا بھی پڑھیں گے بھئی دونوں اس طرح جہاں آیا ہے بھئی واللاتی واللواتی یہ سارے ہیں اسمہ موصولہ بھئی سورة سمجھ میں آئی بھئی تو اولا اور اللزینہ یہ آتے ہیں جمع مذکر کے لئے کس کے لئے آتے ہیں جمع مذکر کے لئے اور آگے جو ہیں آخری پانچ یہ کس کے لئے آتے ہیں جمع مونس کے لئے آتے ہیں بھئی بھئی میں نے کیا بتایا اولا کس کے لئے ہے جمع مذکر کے لئے اللہ دینہ بھی کس کے لئے ہے لیکن یاد رکھو یہ اولا جمع مونس کے لئے بھی استعمال ہو جائے کرتا ہے لیکن زیادہ مشہور یہ کس کے لئے ہے جمع مذکر کے لئے اسی طرح اللہ اور اللہ یا کے ساتھ جو ہے اور یا کے بغیر اور اللہ یہ جمع مذکر کے لئے بھی آتے ہیں اور جمع مونس کے لئے بھی آتے ہیں لیکن زیادہ مشہور کس میں ہے جمع مونس میں ہے اور اللہ تھی اللہ واتی یہ جمع مونس کے لئے ہوئے وَمَن وَمَا اور من اور ماں ہے بھئی اسمائے موصولہ گنوارے صاحب کافیہ بھئی من بھی کس میں سے اسمائے موصولہ میں سے ہے یہ زبیل عقول کے لئے آیا کرتا ہے زبیل عقول کتنی چیزیں ہیں بھئی تین چیزیں انسان جنات اور فرشتے ان کے لئے من وَمَا کس کے لئے آیا کرتا ہے غیر زبیل عقول کے لئے آیا کرتا ہے جو عقل نہیں رکھتے وَأَيُّن وَأَيَّتُن اور اسی طرح آئین اور آئیتن یہ بھی کس میں سے ہیں اسمائے موصولہ میں سے ہیں وَزُدْتَائِيَّتُ اور وہ زو جو قبیلہ تیہ والا ہے زو جو کونسا ہے قبیلہ ہے بھئی تیہ ایک عرب کا مشہور قبیلہ ہے جی اسی سے حاتم تائی ہے حاتم تائی یہ تائی نسبت کے لئے ہے وہ حاتم جو تیہ قبیلہ والا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو حاتم تا تو وہ قبیلہ تیہم کی لغت میں زو کا لفظ بھی کس کے اور پر استعمال ہوتا ہے اس میں موصول کے طور پر وَزَا بَادَ مَا اور وَزَا جو کس کے بعد آئے مَا کے بعد کونسا مَا لِلِستِفْحَامِ جو کس کے لئے ہو استفحام کے بعد استفحام کے لئے ہو بھئی یہ مَا استفحام کے لئے آتا ہے میں آپ کو کہتا ہوں مَا تَفَلْ کیا کر رہے ہو کیا کہتا ہوں مَا تَفَلْ کیا کر رہے ہو سمجھ میں آیا بھئی کبھی کبھی اس کے ساتھ کیا لگا دیتے ہیں بھئی زَا بھی لگا دیتے ہیں کیا کہتے ہیں مَا ذَا تَفَلْ مَا ذَا یہ مَا ذَا یہ ذَا کیا ہے صاحبِ تَافِیہ نے آج آپ کو بسلا دیا کہ یہ ذَا بھی کیا ہے اس میں موصول ہے یہ کس کے بعد آ رہا ہے مَا استفحامیہ کے بعد آ رہا ہے سورج سمجھ میں آئی بھئی وَالْعَلِفُ وَالْلَامُ اور اسی طرح عَلِف اور لَام یہ بھی کیا ہے اس میں موصول ہیں کس پر داخل ہوتے ہیں بھئی جس میں فائل اور اس میں مفعول پر یہ سارے اسویں موصولہ ہیں وَالْعَائِدُ الْمَفْعُولُ يَجُوزُ حَسْفُهُ بھئی آئید کے انہوں نے صاحبِ کافیہ نے کیا بتلایا اس میں موصول جملے کا جزہ تام نہیں بنے گا بغیر آئید اور صلح معلومہ آئید کا ہونا ضروری لیکن کبھی کا بات جو آئید کی ضمیر ہے جو کس کی جانب لوٹ رہی ہے جس میں موصول کے جانب وہ مفعول واقع ہو رہی ہوتی ہے تو اس صورت میں اس کو حضب کرنا بھی جائز اس کو حضب کرنا بھی جائز ہے یعنی لفظوں سے تو گر جائے گی لیکن بہرحال ترکیب کے اعتبار سے وہ اب بھی وہاں پر المحضوفک المذکور صرف لفظوں سے گرا سکتے ہیں آپ بھئی مثلا میں کہتا ہوں جا اللہ ذی ضربتو ہو جا اللہ ذی آیا وہ شخص ضربتو ہو جس کی میں نے پیٹائی کی تھی تو دیکھئے جا ترکیب سنیے جا فیل اللہ ذی اس میں موصول ضربتو فیل با فائل ہاں زمین مفعول کی اور یہ کس کو راجے ہے اللہ ذی یہ عائد ہے اس میں موصول کو وہ جس کی میں نے پیٹائی کی وہ جس کی میں نے یہ اللہ ذی کو راجے ہے اور یہ عائد ہے مالانہ فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر موصول کا سلہ موصول اپنے سلے سے مل کر جا کے لئے فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ تو یہ ضربتو ہوں میں ہاں زمین عائد ہے اور یہ فائل بن رہی ہے یا مفعول بن رہی ہے مفعول بن رہی ہے اور مفعول کلام میں فضلہ ہوا کرتا ہے ایک ضائد چیز لہذا اس کو حضب کرنا بھی لہذا یوں بھی میں کہہ سکتا ہوں جا اللہ ذی ضربتو جا اللہ ذی ضربتو تو آپ فوراں اشکال نہ کریں کہ بھئی یہاں تو عائد ہی کوئی نہیں عائد ہونا چاہیے بھئی عائد آپ خود سمجھ گئے کہ یہاں پر کیا ہے محضوف ہے محضوف ہے چلی امالانا ہذا هو المرام اللہ تعالی بحقیقت الکلام اللہ اللہ اللہ